بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم اچاری آلو کی سبزی بنائیں گے اور ساتھ میں لوکی کا رائطہ بنائیں گے بہت ہی زبردست کومبینیشن ہے بہت مزید کا لگتا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیلئے چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا اچاری مسالہ بنا لیں دیکھیں 1 ٹی سپون میندھنیا 1 ٹی سپون میندھنیا 1 ٹی سپون سونف اور 1 ٹی سپون میتھی دانا لیا اس کو ملکہ ملکہ بھول لیں گے اور اس کے بعد موٹا موٹا اس کو ہم کوڈ لیں گے یہ ہمارا اچاری مسالہ تیار ہو جائے گا کوڈ لیا اب اس کے اندر میں 1 ٹی سپون کلونجی کے مکس کر رہی ہوں یہ ہمارا کمپلیٹ اچاری مسالہ تیار ہو چکا ہے اب ہم ایک فرائی پینڈ میں آئل ڈالیں گے اور اس کے اندر ہری مرچے جو ہیں چار پانچ پینڈ بیس سے کٹ لگا لیے اس طرح سے ہم اس کو فرائی کر کے آلکھ نکال لیں گے جو کہ ہم سبزی میں بعد میں آئٹ کریں گے بہت ہی نیفرینٹ بڑی مزیقی بنتی ہے اس کو اب ضرور ٹی کیجئے گا اس کو روٹی کے ساتھ کا ہے پراتے کے ساتھ کا ہے بہت مزیقہ لگتا ہے اب یہ دیکھیں اسی پینڈ میں میں نے چار پینڈ سابت لال مرچے اور ایک میں نے میڈیم سائز کی بیاز چوب کی ہے اس کو میں نے ایڈ کیا ہے اور تین چار میں نے ہری مرچے موٹی موٹی کوٹ لیا اس میں تھوڑا سا لسل اندرک ساتھ بھی کوٹ لیا تھا وہ میں نے ایڈ کیا ہے اس کو مچھے سے تل لے گئے دو ٹیماتر لیے ہیں میڈیم سائز کے اس کو باری باری کھاٹ لیے اس کو بھی ڈال رہیوں پوٹی لال مرچ 1.5 ٹی سپون پھلتی پوڑر 1.5 ٹی سپون لمک ڈالائے 1 ٹی سپون اس کے اندرک ساتھ بھی مچھے سے پھون لیے ٹیماتر جارے نرم ہو جائیں اس کو تھوڑا سا کور کر دیں گے دیکھیں انہیں ٹیماتر سوفٹ پھوڑیں گھڑ shaped اب اس کے اندرک سپون میں نے آدھا کھلو آلے کی ہے اس کو میں ایڈ کیا ہے اس کو جس طرح اس کو میٹھ کر رہی ہوں اس کو جس طرح چاہیے کاتھ لیں کتڑیوں میں کٹ لیں یہ آپ کے اوپر ہے جیسے آپ چاہیے کٹ لیں تینی مزی کی طبق اچھا سا پانی ڈال کے اس کو ہم دب پر لگا دیں گے تاکہ ہمارے علو بل جائے اتنے دیر میں ہم لوکی کھاڑ کے اس کو ہم قدو کش سے کش کر لیں گے اور گرمیوں میں ہی رائتہ اتنا مزی کا لگتا ہے اس کو آپ صرف وائل رائس کے ساتھ کھائیں تو وہ بہت بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ سبزی اور اس کے ساتھ بہت اچھے لگتا ہے دال چاول کے ساتھ لیکن اگر اس کو صرف خالی ایسی آپ کھائیں وائل رائس کے ساتھ تو بہت ہی مزی کا بنتا ہے اس طرح سے موٹا موٹا قدو کش کر لیں گے ہم اس کو اچھے سے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ویڈیو ایڈلیس ٹو ٹری منٹ ہوج کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں اور اس کو میں نے ایک پین میں پانی گرم کر رہا ہے اور اس کو ڈال دیا تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے تو اس کو ہم 5-6 منٹ پکا لیں گے کھول آنے کے بعد تاکہ ہماری لوکی گل جائے ادھر میں نے یہ دیکھئے 400 ڈرام دہی ہے اس کو میں نے بھی اچھے سے پھیٹ لیا ہے اور یہ ہری مرچے اور لہسن اور زیرا میں نے اس کو کوٹ لیا ہے اس کو اب اٹھ کیا ہے نمک ڈالا ہے اس کے اندر تھوڑی سی کوٹی مرچے ایڈ کر رہی ہیں اس کے اندر لہسن اور ہری مرچ کا بہت زبردست ٹریسٹ آتا ہے اس کے اندر وہ زیرے کا بہت مزی کا ارائیتہ بنتا ہے یہ ہمارا دہی تیار ہے اس کا یہ دیکھیں ہمارے اب یہ کھول آ رہی ہے کچھ بھی نہ رہی ہے کچھ بھی نہ رہی ہے دیکھیں ہماری آلو کی سب سے بلکل ہے گل چکے ہیں آلو ہمارے اب یہ ہری مرچے میں نے جو تل کے رکھی دی وہ اس میں ایڈ کرے دی رہی ہو اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر پچاری کچھ بھی بہت مزی کی آ رہی ہے دیکھیں ہرا دنیا ڈال دیا اب یہ ہمارے ہو گیا تھا اس کو میں نے ٹھنڈے پانی میں نکال دیا ہے تاکہ گرم گرم مدد کیجئے گا ورنہ آپ کا دہی جو ہے پتلا پانی چھوڑ دے گا اور دہی کھٹھا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس کو جب آپ کی پوائل آپ اس کو سٹین کریں لوکی کو پوائل ہونے کے بعد اس کو ٹھنڈے پانی میں نکال دیں تاکہ اس کی پوگن کا پروسیس بھی ختم ہو جائے پلس یہ کہ گرم بھی نہ ہو اب ہم اس کو مکس کر کے اس طرح سے یہ بگھار ہے دیکھیں ثابت لال مرچے رائی ہے زیرہ ہے کڑی پتہ ہے اور ہری مرچے ہیں اور یہ میں نے دس سے بارہ جوے لسن کے باری کٹ کے رکھے تھے اس کا ہم بگھار لگائیں گے اس طرح ہری مرچے ہم نے بیس سے کٹ لیا پہلے میں لسن ڈال رہی ہوں اس کے اندر تھوڑا سا ہری مرچے ہیں اور یہ ثابت لال مرچے بھی ایڈ کر رہی ہیں اس کے اندر تھوڑا سا لسن فرائی ہو جائے گا اب یہ رائی اور زیرہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں ہنگ بھی تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں ابھی میرے پاس اس وقت ہنگ نہیں تھی ہنگ کا ٹیس بھی بہت اچھا آتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر آپ بگھار لگا دیں مہت مزی کا لگتا ہے اتنا زبردست یہ کمبینیشن لگتا ہے اس کو آپ چاولوں سے کھائیں روٹی پراتے سے جس سے چائیں کھائیں بہت ہی مزی کا لگتا ہے میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی رسی پی کیسا ٹھیک کیا رہا حافظ